فلم کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ایف بی آئے ایجنٹ دوسرے سیکریٹ سرویس ایجنٹ سے ایک ہوتل میں ملاقات کرتی ہے وہ ان کو چھے ہائی پروفائل کریمینلز کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ سوپرمین اب اس دنیا میں نہیں رہا ہمیں امریکہ کی رکشہ کے لیے ایک ٹیم بنانی چاہیے پھر وہ ایک ایک کر کے ان چھے کریمینلز کے بارے میں ان ایجنٹس کو بتاتی ہے سب سے پہلے وہ ڈیڈ شاڈ کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ ایک بہت بڑا قاتل ہوتا ہے اور اس نے بہت سے بے گناہ لوگوں کو مارا ہوتا ہے اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے ایک دن دونوں باپ بیٹی اپنے گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں یہ سن کر ڈیڈ شاڈ بہت دکھی ہو جاتا ہے اتنے میں بیٹ مین ڈیڈ شاڈ پر حملہ کر دیتا ہے ڈیڈ شاڈ بیٹ مین کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی درمیان میں آ جاتی ہے اور اپنے باپ کو ایسا کرنے سے روک دیتی ہے پھر وہ ایجنٹ جوکر کے بارے میں بتاتی ہے